اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ایک بار پھر اسلامی انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک ہے سورہ اتین پڑھنے کے فائدے ناظرین سورتوں کی نمبرنگ کے حساب سے یہ سورہ نائنٹی فائیو نمبر کی سورہ ہے اور قرآن پاک کے تیسویں بارے کے اندر موجود ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے لئے بنایا ہے اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہر مشکل اور ہر بیماری کا علاج موجود ہے اور بلکل اسی طرح سورہ اتین پڑھنے کے بھی اپنے ہی زبردست اور مخصوص قسم کے فوائد ہیں تو چلیے ان فوائد کو جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں اور پاس ہی بنے بیل آئیکن پر پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹس ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گھر میں خوبصورت لڑکا پیدا ہو تو اسے چاہیے کہ حمل کی ابتدا سے نو مہینے تک برابر سفید چینی کی تشتری پر سورہ اتین کو روزانہ باوضو لکھ کر نہار مو عورت کو کھلائے یا پلا دے انشاءاللہ تعالی لڑکا خوبصورت پیدا ہوگا سورہ اتین سات مرتبہ باوضو پڑھے اول و آخر دروش شریف کیارہ مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی دور ہوگی اور اگر اہم مقصد ہے تو اس میں کامیابی ہوگی باغ اور کھیتی کی حفاظت کے لیے یہ سورہ ارکِ غلاب زافران سے لکھ کر پانی میں گھول کر باغ یا کھیتی کے چاروں کناروں پر چھڑک دیں چوہے اور ٹڑیوں سے محفوظ رہے گا اس سورت کو سات سو مرتبہ پڑھنے سے غائب واپس آ جائے گا جو شخص یہ چاہے کہ دشمنی ختم ہو کر محبت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اکیس روز تک اس سورت کو اکیس مرتبہ بعد نمازِ عشاء پڑھے انشاءاللہ تعالی دشمنی ختم ہو جائے گی اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہو تو حمل کے شروع سے لے کر آخیر تک اس سورت کو روزانہ گیارہ مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے حاملہ کو پلائے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتر عطا کرے گا تو ناظرین یہ تھے سورہ تین پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ نیچے کمٹ کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تھانکس پور ووچنگ اللہ حافظ